ملکو بیروس پین میں 3 چمچ کوکو پوڈر پیٹھ سکاکٹے سے 2.5 چمچ کوئر سچ پیٹھ کریں ابھر آپ کوئر سچ پیٹھ بھی تو اپنیو میدھا کمیدھا بھی پیٹھ سکتے ہو اس کے بعد میں ایک چھٹکی نمک ایٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں تقریباً چار چمچ چینی ایٹ کرنی ہے اگر آپ لوگ زیادہ میٹھے پسن کرتے ہیں تو آپ لوگ پانچ چمچ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اس میں تقریباً ون کپ ملک ایٹ کرنا ہے بٹ میک شور جو ہم نے ملک ہے وہ گرچولی ایٹ کرنا ہے ایک ساتھ نہیں ایٹ کرنا ہے ورنہ یہ بہت زیادہ لکوڈی اور رنی ہو جائے گا ویسے تو اس کی کوئی اتنے وہ بات نہیں ہے ابھی ہم نے اس کو سٹوف پہ نہیں رکھا ہے سٹوف پہ رکھیں گے تو وہ پکے گا تو وہ آلرہی تھک ہو جائے گا جب ہم اس کو سٹوف پہ رکھیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں تقریباً تین چمچ کے جبنا بٹر ایٹ کرنا ہے بٹر جو ہے وہ ضرور ایٹ کرنا ہے اسے ایک تو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور جو ہماری کنسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سی رنی اور گلوئی سی بنتی ہے اور یہ چوکلیٹ ہے ڈاک کمپاؤنڈ چوکلیٹ ہے اگر آپ کے پاس ڈاک کمپاؤنڈ چوکلیٹ نہ ہو تو آپ لوگ نہ یوز کریں ویسے ہی بداؤ چوکلیٹ بھی بہت زیادہ یمی بنتا ہے جب ہمارا یہ چوکلیٹ گناس جو ہے وہ تھک ہونے لگے تو سمجھ جائے ہیں یہ ہمارا ریڈی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو روم ٹیمپریچر پر کول کرنا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے روم ٹیمپریچر پر آ جائے گا تو یہ خود بخود تھک ہو جائے گا اور یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ تھک بنا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار تھا یمیسٹ اور ایزیسٹ ریسیپی آف چوکلیٹ گناس امید ہے میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ